دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواغت ہے وسیم بریلوی صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں ان کی یہ لائنیں آپ سنیں پھر ہم بات شروع کرتے ہیں اپنی آج وسیم بریلوی صاحب کہتے ہیں اسی کو جینے کا حق ہے اس جمانے میں جو ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے کل نو بچ کر پینتالیس منٹ تک نو بچ کر پینتالیس منٹ تک رات کے اجت پوار صاحب شرط پوار ان سی پی کے سپریموں ان کے بھتیجے صاحب کئی بار منطری رہ چکے ہیں وہ جناب اس بیٹھک میں شریک تھے جس بیٹھک میں ادھر اٹھاگرے کی تاج پوشی کا سارا کا سارا پروگرام بن رہا تھا ساری تیاری چل رہی تھی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیپیٹی چیپ منسٹر کون بنے گا اس کے لیے اجت پوار صاحب کا نام آ رہا تھا کی تینوں پارٹیاں یعنی کانگریس ان سی پی شیو سے نا تینوں مل کر جو سرکار بنائیں گی جس کے لیے آج صبح یعنی تیز تاریخ کی صبح گورنر صاحب سے ملنا تھا لسٹ دینی تھی اور آج شام یا کل تک جب بھی وہ موقع دیتے راجی پال صاحب تو ایک سرکار نئی بنتی اس میں اجت پوار صاحب بڑے عہدے پر ہوتے یہ سب تیاری چل رہی تھی لیکن نو بچ کر پہنی تالیس منٹ کے بعد جب وہ گھر گئے اس کے بعد پانچ بچ کر سہنی تالیس منٹ سے پہلے کیا کیا ہوا یہ تو اجت پوار ہی بتا سکتے ہیں لیکن جو ہوا وہ پورے دیش نے دیکھا رات کو جن لوگوں نے اپنے ٹیلی ویجن چینلوں پر خبریں دیکھی تھی ان کو لگتا تھا کہ کل صبح یا دو دن کے اندر ایک دن کے اندر ایک نئی سرکار مہاراست میں بنے گی جو بھارتی جنتا پارٹی سے اتر ہوگی جو ان سی پی شیو سینہ کانگریس کی ہوگی کیونکہ کانگریس کو سامت ہی بن گئی تھی بہت دنوں تک کانگریس میں گتھم گتھی چل رہی تھی کہ وہ جائے کی نو جائے اس الائنس میں شیو سینہ کے ساتھ جانا کیا کیرل یا دوسرے صوبوں میں اس کے لیے سیاسی پریشانی پیدا کرے گا کی نہیں کرے گا کتنی کرے گا لے دیکھ کر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے گرین یعنی ہری جھنڈی دکھا دی کہ بھئی ہم سرکار بنائیں گے لیکن سارا کھیل بگڑ گیا جب لوگ صبح اٹھے تو انہیں پتا چلا کہ یہ پھر سے ایک بار دیویندر فرد نے بھی سٹی پنیسٹر بن گئے ہیں ابھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کئی لوگوں نے تو کہا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو سمبھاوی نہیں ابھی تو کچھ چل رہا تھا ابھی کچھ ہو گیا تو اسی لئے وسیم بریلوی صاحب جو مشہور شائر ہیں ان کی یہ لائنیں واقعی دلچسپ ہیں کہ اسی کو جینے کا حق ہے اس جمانے میں جو ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے شرط پوار کے بھتیجے صاحب عجد پوار صاحب وہ اس لسٹ کو لے کر بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ ملے ہوں گے رات کو یا جب بھی ملے ہوں یا نہ بھی ملے ہوں تو سارا جو کاروبار ہیں وہ فیکس کے جریے یا دوسرے اور جریوں سے میسنجر کے جریے ہوا ہوگا کہ یہ جو لسٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور وہ لسٹ کون سی تھی وہ لسٹ تھی ان سی پی کے جو بیدھائکوں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں جو دستکت کرائے گئے تھے بیٹھک کے اس کا کاغذ تھا اس میں کچھ چیزیں کوری بھی تھیں کئی جگہ سیگنیچر بھی نہیں تھے لیکن وہ ایک لسٹ ہم آ دی گئی کہ یہ ہمارے ایمیل ایز ہیں اور ان میں کچھ ایک کے سیگنیچر بھی ہیں کچھ ایک کے اگر نہیں ہیں تو وہ ہو جائیں گے اور کوشیاری صاحب جو اترہ کھنڈ کے چیز منسٹر رہ چکے ہیں جو اس وقت وہاں گورنر صاحب ہیں مہاراستر میں انہوں نے اپنا دماغ لگایا انہوں نے اپنی ہوشیاری لگائی اور کل ملا کر کچھ ہی منٹوں کے بعد یعنی رات کے اگر دیکھا جائے رات میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پانچ بچ کے سہنٹالیس منٹ کے آس پاس راشترپتی شاسن کے ہٹائے جانے کا اعلان ہوا اس کے لیے راشترپتی بھون بھی کام کرتا رہا رات کو اس کے لیے کیبینٹ جو ہمارے سیکریٹر مہنے تمام لوگ کیبینٹ سیکریٹری ہوم سیکریٹری مجھے لگتا ہے سارا دلی اور ممبئی کے جو بڑے لوگ ہیں بڑے عہدے دار ہیں سیاست کے پرشاسن کے وہ تمام لوگ جگتے رہے ہوں گے بینا جگے تو یہ کیسے کام ہوگا تو لوگ تنتر کا یہ جو مہا کھیل ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوا اور راشترپتی جی کے بھی سگنیچر ہو گئے نوٹیفیکیشن بھی چلا گیا اور دیکھتے دیکھتے مہاراشتر میں پھر سے دیبندر فرنبی صاحب نے سرکار بنا لی اور عجید پوار صاحب ڈیپٹی چیپ منسٹر کا انہوں نے شپت گران کر لیا یہ تو گھٹنا ہے جس کے بارے میں آپ سب اب تک جان گئے ہیں لیکن یہ کیسے اور کیوں ہوا اور آگے کیا ہوگا اس پر ہم اپنی رائے آپ کے سامنے دیں گے اور ہم نے اس کے لیے اپنی رائے بنانے کے لیے ہم نے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہے ہم نے کوئی ایسی بات اس کے لیے نہیں شامل اس میں کی ہے جو کلپنا آدھاریت ہے ہم ٹھوس تتھیوں کے آدھار پر کچھ باتیں مطروں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ریزلٹ آیا تھا اس میں شیو سینہ کے بغیر بی جے پی سرکار نہیں بنا سکتی تھی یہ 105 بی دھائیک لے کر بھی سب سے بڑی پارٹی بن کر بھی دونوں پارٹیوں نے ساتھ چناؤ لڑا تھا اور دونوں پارٹیوں کا جو پری پول ایلائنس تھا وہ واقعی ستھا کا واسطہ بھی خکدار تھا لیکن چیپ نیسٹر کے پد کے لیے یہ سارا کا سارا ایلائنس ٹوٹ گیا اور شیو سینہ ادھر آ گئی اب سوال اس بات کا ہے کہ جو کچھ آج ہوا ہے کیا یہ ٹکاؤ رہے گا پہلا سوال ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہوگی کیونکہ جو آج گھٹنا گھٹی ہے وہ سمویدھانک ڈھنگ سے اگر دیکھا جائے اگر آپ اس کے لیے عطیت کے ادھارنوں کو دیکھئے گا تو یہ سمویدھانک بلکل نظر نہیں آتا اس میں سمویدھان کے پراؤدھانوں کا اُلنگن ہوا ہے لیکن جو راج بھون راج بھون جو ہے اس کے پاس کہنے کا یہ ایک ادھکار جرور ہے کہ اس بارے میں بھارت کے سمویدھان میں راج پال کو اسیم شکتی دی گئی ہے یعنی اپرمپار ادھکار دیے گئے ہیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں اپنے ویویک سے اس کے حساب سے وہ کام کر سکتے ہیں تو راج پال نے جو ویویک اپنا لگایا اور یہ دیکھا کہ بہمت ان کے پاس ہے اس بہمت کا آدھار کیا ہے وہ ان سی پی کے لیے شیو سینہ کے لیے یہ بار بار ایک ادھارنت انہوں نے پیش کیا کہ آپ اپنے ویدھائکوں کی سوچی دیجئے آپ اپنے ویدھائکوں کا نام آدھار کارڈ تک لوگوں کے مانگے گئے آپ نے ان کو ٹائم بھی نہیں دیا آپ نے ان کو اپنا بہمت دکھانے کے لیے اپنے فیصلے کا اعلان کرنے کے لیے آپ نے ان کو اڑتالیس چھپن گھنٹے کی بات تو چھوڑیے آپ نے ان کو محض ایک دو دن کا سمیہ دیا اور کہا کہ آج آپ سے بات کر رہے ہیں کل آپ آئیے اور شام کے امک سمیہ تک آپ بتا دیجئے لیکن اب انہوں نے موجودہ جو اس وقت جو گدی پر بیٹھے ہیں دیویندر فردنوی صاحب ان کو تیس نومبر تک کا وقت دیا ہے کہ تیس نومبر تک آپ مکہ منتری بننے کے بعد اپنا بہمت ثابت کیجئے اس درمیان کیا کیا کرنا ہوگا دیویندر فردنوی صاحب کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنا یہ ہوگا کہ ان کو جو ابھی علمت ہے کیونکہ ان کے پاس واقعی بہمت نہیں ہے بھلے ہی ماننی راجعپال کے بیویک میں بہمت ہو لیکن زمین پر کاغذ پر بھی نہیں ہے کیونکہ جو لسٹ بھیجی گئی ہے راج بمن اس میں نسی پی کے تیرپن چومن بیدھائکوں کے سگنیچر نہیں ہے اور اگر سگنیچر نہیں ہے تو کس آدھار پر یہ مانا جائے گا کہ دیویندر فردنوی صاحب کے پاس ایک سو پانچ سے ادھک یعنی اگر چودہ بیدھائک مان بھی لیا جائے کہ نردلی ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ ہیں تو یہ جو نسی پی کے بیدھائک ہیں جب تک بڑی تعداد میں وہ نہیں جاتے اور اس کے بعد بھی سنکھیا تھوڑی کم رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ لسٹ کم سے کم نسی پی کی جو ہے وہ آدھی ادھوری بھی نہیں بلکہ ایک تہائی ہے اور یہ بات شرط پوار نے آج ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی ہم شرط پوار کے بارے میں بھی بات جرور کریں گے لیکن جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہی بات ان کا کہنا ہے پترکاروں سے انہوں نے اور ان کا کہنا ہے جو عجد پوار ان کے بھتیجے ہیں ان کے ساتھ بارہ سے چودہ کے آسپاس بدھائک جا سکتے ہیں تو بارہ سے چودہ بدھائکوں کو لے کر ان سی پی کی آدھکاری کیسے ہوگی کیا وہ دل بدل بدھائک کے دائرے میں نہیں آئیں گے اور اگر دل بدل بدھائک کے دائرے میں آئیں گے تو پھر یہ سرکار کیسے بچے گی کیا یہدورپہ سرکار کی طرح کوئی ناٹک ہوگا لیکن اگر اس طرح کا ناٹک بھی ممبئی میں رچا جائے تو وہ ناٹک بہت کارگر اور کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ انہیں ویدھائکوں کی جو سنکھیا کم پڑے گی وہ کہاں سے آئیں گے تو کیا کانگریس میں سپلٹ کی یوجنا بنائی جا رہی ہے اور کانگریس اپنے چوالیس ویدھائکوں کو جس انتظام کے ساتھ سہیز کر رکھ رہی ہے دور دراج کے علاقوں میں بڑے ہوتلوں میں اور بڑے رکھوالی میں بڑی سرکشہ میں بڑے سممان کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے کیا وہ ویدھائک ٹوٹیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے موجودہ جو لیڈرسیپ ہے جو موجودہ نیتہ ہیں ان کو مہارت حاصل ہے آپ ان کو کہیں بھی بیٹھا لیجئے آپ ان ویدھائکوں کو کتنے بھی ان کی کلے بندی کر لیجئے لیکن نہ جانے بیتار کے تار سے کہاں سمباد ہو جاتا ہے کہاں کھیل ہو جاتا ہے یہ بیجے پی کی جو موجودہ لیڈرسیپ ہے اس کو بہترین ڈھنگ سے معلوم ہے تو کسی بھی پارٹی میں بھاوی یعنی سمبھاویت دل بدل سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو مہاراستر کے پولٹیکل آپ جرور ہیں خاص کر ممبئی کے بہت سارے جنرلسٹوں سے ہم نے بات کی بہت سارے سیاستدانوں سے بھی بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سب سے زیادہ خاطرہ کہیں ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جرور کانگریس پر خاطرہ ڈالے گی اور کانگریس کے ویدھائکوں کو توڑنے کی کوشش کرے گی جس طرح اس نے ان سی پی پر کام کیا ہے اتنے دنوں تک سائلنٹلی بلکل خاموشی سے اسی طرح کانگریس پر بھی کام چل رہا ہوگا لیکن کیا شیو سینہ نراپد ہے کیا شیو سینہ واقعی اس کی کلے بندی زیادہ مضبوط ہے کیا شیو سینہ کے ویدھائکوں میں اتنا زیادہ کمیٹمنٹ ہے کہ وہ ادھو تھاکرے کے اردگرد سے باہر نہیں جائیں گے اور ہمیشہ جڑے رہیں گے خاص کر تب جب کی منطری پت کا بھی آفر ان کو ہو اور بھی بہت ساری چیزوں کے آفر ہوں جن کا ہم جکر یہاں نہیں کر رہے ہیں جو آج کل سیاست میں عام ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی موجودہ سرکار دیویندر فرٹ نے بھی اس کی اجید پوار صاحب کے اپ مکہ منطری رہتے ہوئے جو سرکار بنی ہے اس سرکار کی زندگی اس سرکار کا جیون اس بات پر نربھر کرے گا کیا کانگریس اور شیو سینہ میں سپلٹ ہونے کی سمبھاؤنا بنے گی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس اور شیو سینہ کے نیترت کو واقعی کمزور کر دے گی کی وہ اپنے ویدھائکوں کو بچا نہ سکیں اپنے ساتھ جوڑے نہ رکھ سکیں اس پر نربھر کرے گا اب ایک دوسری بات جو میں آج کھل کر کرنا چاہتا ہوں جس پہ بہت سارے لوگ بچ رہے ہیں کہ اس معاملے میں شرط پوار کی کیا بھومی کا ہوگی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شرط پوار اس معاملے میں نردوش ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے وہ واقعی چاہتے تھے کہ شیو سینہ کانگریس اور ان سی پی کی ساجہ سرکار بنے اس کے مکہ منطری ادھا اٹھا کرے ہوں اور ان سی پی کا ڈیپیٹی چیپ منسٹر ہو کانگریس کا یا تو اس پیکر ہو یا اس کو زیادہ سے زیادہ اور کیبنیٹ منطری بنائے جائیں کانگریس کو سب سے کم بارہ یا تیرہ سیٹیں دی جا رہی تھیں کیبنیٹ میں تو یہ ایک فارمولا جو بن کر تیار تھا مانا یہ جا رہا ہے کہ شرط پوار اس کے لیے بلکل کرسنگ کلپ تھے بلکل کمیٹیٹ تھے لیکن شرط پوار صاحب کے بارے میں ان کی سیاست کے بارے میں جو لوگ ندیک سے جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شرط پوار کہتے کئی بار بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کرتے بہت ساری چیزیں الگ ہیں ہم یہ نہیں آروپ لگا رہے ہیں کہ شرط پوار صاحب نے یہ جو کچھ ان کی پارٹی میں ہوا ہے ان کا کیا کرایا ہے بلکل نہیں لیکن ہم اس بات کو جرور اس پر سندح کرتے ہیں کہ شرط پوار صاحب کو ان کی پارٹی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بھنک تک نہ لگی اس کی کوئی جانکاری ان کو نہیں تھی کم سے کم یہ پولٹیکل آبزرور بہت سارے ایسے ہیں ممبئی کے اور دیش کے بھی خاص کر جو پارلمنٹری پولٹکس کو ایکٹیبلی کبر کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ضرور شرط پوار صاحب کو اس کی بھنک رہی ہوگی ایک دلچسپ بات ہے کہ کانگریس نے اور شیو سینا نے اپنے اپنے ویدھائکوں کی سرکشہ کا انتجام کیا تھا ان کو عام طور پر ہوتل میں یا ریزورٹ میں رکھا تھا ان سی پی کے نیتہ اپنے ویدھائکوں کو لے کر اتنے کنفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو کیا یا یوجنا بد تھا کیا یہ واقعی اتنا زیادہ کمیٹمنٹ محسوس کیا جا رہا تھا اپنے ویدھائکوں میں کی وہ کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے ایک یہ بڑا سوال ہے کہ اگر شرط پوار صاحب کو ان سی پی کے بارے میں اندر کیا ہو رہا ہے معلوم ہو نہ ہو لیکن کیا اپنے پریوار کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھا کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اجت پوار جن پر گھوٹالوں کے انیک آروپ ہیں خاص کر ایریگیشن پروجیکٹ میں گھپلے باجی کے سیکڑوں سیکڑوں ہزار کروڑ کے کیا ان آروپوں میں جو ایف آئی آر وغیرہ تمام طرح کے معاملے ان پر ہیں کیا اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا موجودہ لیڈرسپ جو اس طرح کے معاملوں میں بہت سدھرست ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے میں لوگوں کو پٹانے میں لوگوں کو ڈڑانے میں کیا اجت پوار کو جو ان کے بھتیجے ہیں ان کو پٹانے کی کوشش نہیں کرے گی ان کو ڈڑانے کی کوشش نہیں کرے گی کیا ان کو یہ آفر نہیں دے سکتی ہے کہ آپ شیوشنہ کی اگوائی میں کیبینٹ منتری بنے ڈیپیٹری چیپ منسٹر بنے اور پھر جیل جائیں کیا اس سے اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے ہاں کام کریں ڈیپیٹری چیپ منسٹر بنے اور آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے دیویندر فرد نویس نے انہی اجت پوار کے بارے میں گھوٹالے باز کی سنگیادی تھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ مہاب رشتہ چاری ہیں جب وہ ان سی پی کے بڑے نیتہ ہوا کرتے تھے تب نوزہ نے کیا کیا کہا کرتا تھا اور آج جب کی وہ سرکار میں ماننی بن گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہم جولی بن گئے ہیں تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور جائرہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا سوال ہے کیا شرط پوار کو اپنی پارٹی کے اندر اپنے خاندان کے اندر جو کچھ چل رہا تھا چوبیس اکٹوبر سے لے کر آج تک کل کل رات تک کیا اس کی بھنک نہیں ملی میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ جنرلسٹ کے طور پہ کیونکہ شرط پوار بہت ہی صدھے ہوئے راج نیتہ ہیں ان کے پاس بہت مضبوط تنتر ہے وہ بھلے ہی ایک صوبے کے نیتہ ہیں لیکن دیش کے جو بڑے نامی گرامی نیشنل لیڈر ہیں ان میں بہت ہی دکش قسم کے آدمی مانے جاتے ہیں شرط پوار بہت گھاگ پالیٹیشن مانے جاتے ہیں شرط پوار اس لیے شرط پوار بلکل نردوس ہیں بلکل معصوم ہیں یہ بلکل میں ماننے کو تیار نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کا کمیٹمنٹ اپنی پارٹی کو بنائے رکھنے میں ہو برقرار رکھنے میں ہو اور وہ اس بات سے جرور دکھی ہوئے ہوں کہ ان کا بھتیجہ وہاں کیوں چلا گیا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے سے انہیں کوئی زیادہ پریج نہ ہو یا ان کی اکچھا سے وہ گئے ہوں ان ساری سمبھاؤناوں سے میں سمجھتا ہوں کہ انکار آج کی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا کچھ ہی دن پہلے شرط پوار صاحب کی بھارت کے پرزان منتری نریندر موڈی جی سے ملاقات ہوئی تھی 45 منٹ کی اور 45 منٹ کی باتچیت ان کی مہاراشت کے کسانوں کی سمجھیاں پر ہوئی تھی دونوں نے تاؤں میں 45 منٹ کی کسان سمجھیاں پر باتچیت دلچسپ بات ہے بہت دلچسپ بات ہے اور اس میں بھی کسانوں کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں اس میں بھی کانگریس پارٹی کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں دونوں اگر ایک ساتھ ہیں تو دونوں پرزان منتری جی سے کسان سمجھیاں پر ایک ساتھ جاتے بات کرنے ان کے ساتھ ان سی پی کا کوئی اور نیتا جاتا کم سے کم کشان نیتا جاتا کوئی نہیں گیا تھا اکیلے وہ گئے تھے ہم ان کے اوپر کہیں ابشواس کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کی جو نیت ہے اس پر ہم شک نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک پولیٹیشن کے روپ میں کچھ ہی دن پہلے پرزان منتری سے ملنے والا وپکش کا ایک بڑا مہارتھی مہاراشت کی سرکار بنانے میں جس کا داروں مدار تھا وپکش کی اگوائی والی سرکار بنانے میں اس کا پرزان منتری سے ملنا اور یہ کہنا کہ صرف کسانوں کے مسئلے پر بات ہوئی یہ بھی بات کوئی حضم ہونے والی نہیں ہے تو ان تمام چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کی نئے سیرے سے جرور لوگ سوچیں گے اور شرط پوار پر بھی انگلیاں اٹھیں گی شرط پوار کی کمزوری پر بھی انگلی اٹھے گی ان کی طاقت پر بھی اٹھے گی ان کے گھاگپن پر بھی اٹھے گی اور ان کی پرتبہ پر بھی اٹھے گی لیکن یہ بھی بات کی جائے گی کہ شاید وہ عمر کے جس دہلیز پر آج کھڑے ہیں اور جو سیاست میں ان کا قد ہے خاص کر مہاراشت کی سیاست میں اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی پارٹی کو جرور بچائے رکھنا چاہیں گے اپنی پارٹی کی طاقت کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پریوار کے اندر اپنے بھتیجے کو اور انہی کچھ مطروں کو بچانے کے لیے انہی کچھ ششیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا ہو کہ اگر اس سے سرکشہ تم کو ملتی ہے تو چلو ٹھیک ہے پارٹی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے اور بہت پراغمیٹک بہت ہی بیوہاری قسم کے پولیٹیشن شرط پور مانے جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں پر بات چیت ہوگی میں اپنی طرف سے کوئی ایک نرنائک کمنٹری نہیں کر رہا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں ہے جو لوگوں کے دماغوں میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور انتیم بات مطرو کی چونکہ یہ سرکار جس طرح سے بنی ہے اس کی سمویدھانکتہ پر سوال برقرار ہیں کیا راج پال کا آچرن سمویدھانک ہے جس طرح سرکار بنائی گئی ہے راتوں رات دو گھنٹے کے اندر مطلب سب کچھ ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اتحاس میں ایسا شایدی کبھی ہوا ہو تو اس کی سمویدھانکتہ کا جو مسئلہ ہے دیکھنا یہ ہے کیا ویپکش کا کوئی ویقتی یا کوئی دوسرا بھارت کا ناغریک اس پر کہاں کہیں کوئی نیائک لڑائی میں تو نہیں اترتا ہے اور اگر اترتا ہے تو کوٹ کیا اس پر فیصلہ کرتا ہے یہ بھی دیکھنے لائک ہو گیا اور انتیم بات جو آج کی ہے وہ یہ کہ جو مہاراشتری ویدان سبہ میں جو فیصلہ ہونا ہے تیس تاریخ کو اس میں کیا ہوگا جو لوگ سرکار آج بنانے کی حالت میں نہیں تھے اور جن کے بارے میں مان لیا گیا تھا کہ وہ واقعی ان کو بحمد جھٹانے میں اسمرت ہو جائیں گے انہوں نے آنن پھانن میں یہ ان کے ان پرکارن انہوں نے سرکار بنا لی کیندر کی ستہ ان کے پاس ہے دیش کے کارپریٹ کا بڑا بڑا کارپریٹ کا حصہ ان کے ساتھ کھڑا ہے ایسے میں مہاراشت جو بھارت کے کارپریٹ کا ایک طرح سے صدر مقام مانا جاتا ہے دیش کی آرثیق راجدھانی مانی جاتی ہے ممبئی اس صوبے کو یہ پارٹی یعنی ستہ دھاری پارٹی اپنے ہاتھ سے بھلا کیوں جانے دے گی ان کی پوری کوشش ہوگی کہ چاہے جو کچھ ہو جائے کرناٹک سے بھی زیادہ بڑا ناٹک اگر کرنا ہو تو بھی ممبئی میں سرکار کسی طرح وہ بچائیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کرناٹک سے بڑا ناٹک ممبئی میں کیسا رچا جاتا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اگر بہمت نہیں ملا تیس تاریخ کو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہوگی اور جس طرح سے سمجھتا دھانکتا کو ایک ویبادوں میں ڈال کر یہ سرکار بنی ہے اس میں اور فجحت بڑھے گی راجبہون کی بڑھے گی سرکار کی کندر کی بھی بڑھے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی بڑھے گی اس لیے میرا ماننا ہے کہ ستہ دھاری دل ہر سنبھو کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے ممبئی میں سرکار کو بہمت دلائے جائے چاہے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے ان شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستھری اکال